اسلام علیکم سکس کلاس آج ہم لیکچر نمبر نائنٹین کے دیکھیں گے جس میں ہم دیکھیں گے ایکسیسائیس یونٹ نمبر فائیو کی ایٹم مالیکیول کمپاؤنٹ و مکسچر ان کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل میں دیکھ لیا تھا ایٹمز کیا ہوتے ہیں مکسچر کیسے ہوتے ہیں کمپاؤنٹ کیا ہوتے ہیں مالیکیول کیا ہوتے ہیں تو اب یہ فلن دی بلینکس ہم دیکھتے ہیں ایک بار بلڈنگ بلوگس آف میٹر میٹر کس سے بنتا ہے میٹر ہر وہ چیز جو جگہ گھرتی اور جس کا وزن ہوتا ہے وہ میٹر کہلاتا ہے تو میٹر بنتا کس سے ہے ایٹم سے بنتا ہے جب بہت سارے ایٹم ملتے ہیں تو میٹر بنتا ہے پہلی بلینک میں کیا آ جائے گا ایٹمز ایسی کونسی سٹیٹ ہے یا ایسا امادہ جس کے اندر ایک جیسے ایٹمز پائے جائیں ایٹمز موجود نہ ہوں ایک جیسے ایٹمز موجود ہوں وہ چیز کیا کہلاتی ہے ایلیمنٹ ٹھیک ہے کیا کہلاتی ہے ایلیمنٹ کہلاتی ہے جیسے اکسیجن کی بات کر رہے ہیں تو اس میں دو او ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے تھرڈ ہے پروسیس سپریٹنگ کمپوننٹ افا مکسچر ہیونگ ڈیفرینٹ بوائلنگ پوائنٹ ایسا کونسا عمل ہے جسے ہم مکسچر کے اندر جو کمپوننٹس ہیں یوں سبسٹانسی سے ان کو ہم سپریٹ کر سکتے ہیں جن کے بوائلنگ پوائنٹس ڈیفرینٹ ہوں جو کل ہم نے لیکچئر دیا تھا اس کے اندر ہم نے ڈیسٹیلیشن اور پیپر کرومیٹوگرافی کے بارے میں دے گا تھا تو اس کے اندر کیا آ جائے گا ڈیسٹیلیشن ایک ایسا فینومینا ہے جس میں ہم بوائلنگ پوائنٹس کو چیک کرتے ہوئے کسی بھی چیز کو یا کسی بھی سبسٹانس کو اس کے مکسچر سے الگ کر سکتے ہیں تو تھرڈ میں آ جائے گا ڈیسٹیلیشن ٹھیک ہے پھر آ جاتا ہے سپریشن او کلرڈ کیمیکلز جو کلرڈ کیمیکلز ہوتے ہیں انک ہو یا ڈائی ہو اس کو ہم کیسے سپریٹ کر سکتے ہیں کرومیٹوگرافی سے ٹھیک ہے فور بلینک کے اندر کیا آ جائے گا کرومیٹوگرافی جس کے بارے میں ہم نے کل دیٹیل میں دیکھا تھا کہ کلرز کو ڈائیس کو چیک کرنے کے لیے جو ہے پیپر کرومیٹوگرافی میں ایک پیپر لیا جاتا ہے اور جو ڈائیسیلی فولیبل ہو جاتا ہے وہ ایسیلی پھیل جاتا ہے اور وہ سپریٹ بھی کیا جا سکتا ہے اے سولیڈ کوئی بھی ٹھوز چیف چینج انٹو ویپر وہ بخارات بن جاتی ہے ویڈ دوڈ بھی کمیگا لیکوڈ مایا بنے بغیر ٹھیک ہے جو بھی چیف ڈریکٹ سولیڈ سے گیس بن جاتی ہے لیکوڈ میں کنورٹ ہوئے بغیر فیرومنک ہم کیا کہتے ہیں سبلیمیشن کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ کیا آ جائے گا سبلیمیشن آ جائے گا لاسٹ سوالی بلینک کے اندر پھر آ جاتا ہے انسرکل دی لیٹر آف دی بیسٹ آنسر وین ایلیمنٹس جوئنڈ کیمیکلی نا کمپاؤنڈ دے جب ایلیمنٹس فارے کے فارے جڑ جاتے ہیں کمپاؤنڈ کے اندر تو وہ کیا کرتے ہیں اپنی اوریجنل پروپٹیوز کو ختم کر دیتے ہیں چھیک ہے جیسے کہ فوڈیم کلورائیڈ تو اس میں ہم فوڈیم کی پروپٹیوز کو الگ اور کلورائیڈ کی پروپٹیوز کو الگ نہیں دیکھتے ہم جیسے کہتے ہیں کہ یہ کیا ایک ٹیبل سولٹ ہے چھیک ہے مینکون دونوں اپنی اپنی پروپٹیوز کو غائب کر دیا ختم کر دیا چھیک ہے become a mixture mixture کو سپریٹ کر سکتے لیکن فوڈیم کلورائیڈ کی سپریٹ نہیں کرتے become another element چھیک ہے لیکن element تو نہیں بنتے جب compound بن گیا تو element کیسے بنے گا جب compound ہے تو mixture کیسے بنے گا اور کیے ارشنیل پروپٹیوز لیکن compound میں جو ہے اپنی ارشنیل پروپٹیوز کو منٹین نہیں رکھ سکتے elements which of the following does not describe elements all the elements are like ایک جیسے particles ہوتے ہیں سارے کے سارے element کے اندر یہ بات ٹھیک ہے ہم نے ابھی بتانے کہ کون سی بات ٹھیک نہیں ہے جب سارے کے سارے elements جڑتے ہیں تو compound بناتے ہیں یہ بات بھی بلکل ٹھیک ہے جیسے co2 ٹھیک ہے can be broken down ان کو چھوٹی سے چھوٹی form میں ڈیوائیڈ کر سکتے نہیں ہم element کو بہت simpler form میں ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے تو یہ third option آپ کا ٹھیک ہو جائے گا particular properties elements کی اپنی خاص property ہوتی ہے جیسے oxygen کی الگ hydrogen کی الگ nitrogen کی الگ which substance compound carbon element chlorine element sodium element لیکن دو سے زیادہ element ملتے ہیں تو پھر بنتا ہے compound جس میں یہاں پہ sodium chloride n a c l دو elements ملے ہے تو کیا بن گیا ہے compound which process can be used to separate salt from the mixture of salt and water distillation filtration میں تو ہم کیا کرتے ہیں اس میں salt easily separate نہیں کر سکتے کیونکہ وہ proper طریقے سے حل ہو چکا ہوتا ہے سبلیومیشن میں بھی بخارات بن کے اوڑ جاتا ہے دیکھ اس میں نمک ہم easily detect نہیں کر سکتے پیپر پرویمیٹرگرافی میں کلر وغیر کیا جاتا ڈیسٹیلیشن میں boiling point جب اس کو ہم boil کرتے ہیں تو boil کرنے کے بعد ہم نمک کو الگ کر سکتے ہیں پانچ پہ چوکلیٹ بین چوکلیٹ بین چوکلیٹ بین جہاں بھی کلر کیمکل کر آئے گا بائی پیپر کرو میٹو گیا سکتے یہ ایکسرسائز انفرین بلینک کو اپنی نوٹ بک پہ نہیں لکھنا جیسے آپ بک ساتھ مارک کرتے جانا ہے جیسے جیسے آپ ویڈیو سنیں گے اوپر ہی آپ اس کو کمپلیٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کو یاد بھی کریں گے لیکن آپ نے لکھنے نہیں ہے یہ لیکچرز جسٹ انرسٹینڈ کرنا ہے ان کو اس کے بعد اپنی ایکسرسائز کو خود سے ایک دفعہ حال کریں اس کے بعد لیکچرز ان کے چیک کریں کہ آنسر ٹھیک ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس چپٹر ہم سٹارٹ کریں گے ایکسرسائز کو کل ہم دیکھیں گے جو ریمیننگ کوسٹن اس کے رہ گئے ہیں thank you so much